لیلت القدر میں پڑھئے پھر مانگئے دیکھئے کیسے رنگ لگتے ہیں مزرگانے دین فرماتے ہیں جو شخص اس پاکیزہ شب میں ایک نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے نامہ مال میں تیس ہزار نیکیوں کا سواب لکھ دیں گے بلکہ اس سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشعاد مبارکہ ہے کہ شب قدر میں جو رمضان مبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری دس راتوں کی تاک راتوں میں اکیس تئیس پہچیس ستائیس اور انتیس میں تلاش کرو شب قدر کی اہمیت کا اندازہ اس عمر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جس طرح اللہ کریم نے تمام مقرب فرشتوں کمے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بزرگی عطا فرمائی ہے نبیوں میں آقا عطا جیدار صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر میں تھکب کیا ہے کتابوں میں قرآن حکیم کو جگہ دی ہے اس طرح تمام راتوں میں شب قدر کو بزرگی اور فضیلت بکشی اس رحمت بری رات میں مالک حقیقی کی کس طرح عبادت وارعاست کی جائے کون کون سے مقصود نوافل پڑے جائیں جس سے ذرا سی محنت پہ بہت سا عجر ملے جو شخص تمام رات عبادت نہ کرسے وہ کم فجر اور عشاء کی نماز باجماد ادا کرے تو اس کو لیلہ تل قدر کا سواب مل جاتا ہے اس شب میں تلاوت قرآن پاک اور دروشریف ذکر ازکار صلاوت تل تصویح اور کلمہ شریف کے مدرچہ زائل ماعفل بھی پڑے جائیں گے چار رکت نماز نفل اس طرح پڑے کہ ہر رکت میں صورت فاتحہ یعنی الحمد کے بعد صورت قدر انہا انزلنا ایک دفعہ اور صورت اخلاص قلو اللہ واحد تین مرتبہ جو شخص یہ نوافل پڑے گا اس کی موت کی تکلیف دور ہوگی اور اللہ تعالی آخر کی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے دوسرا چار رکت نفل ہر رکت میں الحمد کے بعد صورت قدر تین بار صورت اخلاص پچاس پر پڑے پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدہ میں جائے اور تیسرا کلمہ پڑے پھر سر اٹھا کر جو دعا مانگیں گے قبول ہو جائے گی لاداداد نعمتیں عطا کی جائیں گی اور تمام گناہ بخش دیے جائیں گے چار رکت نفل نماز ہر رکت میں صورت فاتح کے بعد صورت قدر ہی نہ انزلنا ایک بار اور ستائیس بار صورت اخلاص قلوب اللہ آہد پڑے جو شخص یہ نماز ادا کرے گا تو وہ گناہوں سے اس طرح سے پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو اللہ تعالیٰ ایک ہزار محل جنت میں اس کو عطا فرمائیں گے حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوائن سے روایت ہے کہ جو شخص تین سلاموں کے ساتھ بارہ رکت نف ماز نفل ادا کرے گا ہر رکت میں صورت قدر ایک بار اور صورت اخلاص پندرہ بار پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں کا سواب عطا فرمائیں گے اور اس کی ہر دوا قبول ہوگی دو رکت نفل ہر رکت میں صورت فاتح کے بعد صورت قدر ایک بار اور صورت اخلاص تین بار پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو شبی قدر کا سواب عطا فرمائیں گے اور اس کے روزے قبول کیے جائیں گے اور اس کو بے پنا سواب ملے گا دو رکت نفل ہر دو رکت میں سورت فاتح کے بعد سات سو مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں اور دو رکت ادا کرنے کے باس ستر مرتبہ استقفر اللہ و عطوبو الہی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اپنی جگہ سے اٹھنے سے قبل ہی اور اس کے والدین کو بخش دیتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت میں اس کے لئے بغات لگائیں اور نہریں جاری کریں چار رکت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکت میں سورت فاتح کے بعد الحاکم متقاسر سورت قد تقاصر ایک مرتبہ اور اللہ تعالیٰ اس کو موت میں آسانی فرمائے گا اور ذا اب قبر سے محفوظ رکھیں گے چار رکت نفل نماز ہر رکت میں سورت قدر ایک مرتبہ اور سورت اخلاص تین مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی نعمتیں اطاع فرمائیں گے دعا کی مقبولیت کی گھڑیاں جان لیجئے مانگ لیجئے حضرت ابو موسیٰ عشرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والے توبہ کریں اور تو اس کی توبہ قبول فرمائیں لیں پھر دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والے توبہ کریں تو اس کی توبہ قبول فرمائیں یہاں تک کہ سرچ گروپ ہو جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کو حسن اتفاق سے خاص اس گھڑی میں خیر و بلائی کی کوئی چیز اللہ تعالی سے مانگنے کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالی اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کروں گا کون مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دوں گا کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے میں اس کے گناہ معاف فرماؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کسی بھی وقت رد نہیں ہوتی آسان وقت اور جنگ کے وقت رمضان المبارکی آخری عشرے کے اتاقراتوں میں فرض نماز کے بعد ازان اکتامت کے درمیان جمعے کے خطبے کے دوران وقتے میں سفر میں بارش کے برسلے ہوئے خانہ قابر پر پہلی نظر پڑھنے پر قرآن پاک کی تلاوت کے بعد افتار کے وقت شب قدر میں آبزمزم پیتے ہوئے بیماری کی حالت میں تحجت کے وقت قابعہ و حجرہ اصد کے درمیانی جگہ میں مطاف جمعہ بستی جمعہ اکبیر روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میدان ارفعاد محضاب حدود بیعت اللہ مقام ابراہیم منام مروہ صفات جیسے مقدس مقامات پر اللہ تعالیٰ دعا کو رت نہیں کرتے کن کی دعا قبول نہیں ہوتی بریت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اس شخص نے اللہ کے اسم آزم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے اس اسم آزم کے وسیلے سے جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے تو وہ عطاق فرماتا ہے جب اس سے دعا کی چاہتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے وہ اسم آزم درش رائل ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا قبول کی جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا والد کی دعا اور اپنے بیٹے کے حق میں دعا حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت جلد قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو غائبانہ طور پر اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کی جائے حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تقیدی مقبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا رکھو اللہ تعالیٰ غافل یا بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا ایک شب چند منٹ کا عمل اور پورا سال نعمتوں کی بہار مدرجہ سے العمال وزرگرلیں دین اور صالحین کے عظمدار منقول شدہ ہے جن کے شائع کرنے کا مقصد مکلوقِ خدا کو گیر شریع عمال کی بجائے تسبیح اور مسئلے کے ساتھ معافل اور تسبیحات کے ذریعے جھوڑنا ہے بحقے نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیعتین اور سرکش جننات کو باندھی جاتا ہے دوزک کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ایک پکارنے والا ہر رات پکارتا ہے اے خیر کے متلاشی متوجہ ہو اور شر کے متلاشی متلاشی بس کر اور اللہ تعالیٰ کے لئے دوزک سے ازاد ہوتے ہیں اور ہر رات کو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم کے صدقے ایسا ہوتا ہے تمنام گناہوں کی معافی کا آسان پیکج حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں امان اور سواب کا کام سمجھ کر قیام کرے تو اس شخص سے اگلے سال کے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں پورے سال کے گناہ ماف حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پنج وقتہ نمازیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ان گناہوں کا جو درمیانی وقت میں سرزد ہوتے ہیں کفار ہو بشرت کے کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے روزہ اور نماز تراوی رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا ہر مسلمان مرد اور پر فرض ہے اس کے علاوہ نماز عشاء کے بعد تراوی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے چنانچہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات نے فرمایا کہ جو شخص سے کہدے لو اعتقاد صحیح کے ساتھ رمضان مبارک میں قیام کرے یعنی تراوی پڑھے تو اس کے پچھلے ہنا بخش دیے جاتے ہیں روزہ رکھنے والا کامیاب ہو گیا حضرت امام مالک بخاری مسلم ابو دعوت نسائی کے طرح نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اگدہاتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بکھرے ہوئے بالوں والا آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے فرض کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ فرض ہے مگر یہ تو نفلی روزے رکھ لے پھر اس نے پوچھا مجھ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زکاة فرض کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اسلام کے احکام بتائے اور اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے میں کوئی نفلی عمل نہیں کروں گا اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر فرض کیا ہے میں کبھی کمی نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاف ہو گیا اگر اس نے سچ کہا تو جنت میں داخل ہو گیا پہلے شب کے امار رمضان مبارک کے مہینے میں پہلے شب کو نماز عشاء کے بعد ایک مرتبہ صورت فتح پڑھنی کا سواب عظیم حاصل کرنے کا باعث ہے رمضان مبارک کی پہلے شب میں نماز تحجد کی ادائیگی کے بعد آسمان کی طرف چہرہ کر کے بارہ مرتبہ یہ دعا پڑھیں تبا فضل باری طلعہ بہت سی نعمتیں حاصل ہوں گی اللہ تعالیٰ خصوصی فضل و کرم ناصل فرمائیں گے لا الہہ اللہ والحیل قیوم والقائم والا کلی نفسی بیما کا ثابت رزانہ کا وظیفہ جو کوئی رمضان مبارک کے مہینے میں ہر نماز کے بعد تین مرتبہ یہ دعا پڑھے گا تو اس کو سوالاک دفعہ پورا رمضان میں سورة المومنوں کی آخری آیات پڑھے اللہ تعالیٰ زندگی سحیل بنا دیں گے ربی گفر و ارحم و انتا خائر و رحمین رب ظالم مبارک کی اکیسویں شب کو چار رکت نماز دو دو رکت سے پڑھیں ہر رکت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت قدر ایک ایک بار سورت ار اخلاص ایک ایک مرتبہ پڑھیں سلام پھیرنے کے بعد ستر مرتبہ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ یہ نوافل پڑھنے والے کے ہفت میں فرشتے دعا مغفرت کریں گے ماہ مبارک کی تیسویں شب کو چار رکت نفل دو دو کر کے اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت قدر ایک بار سورت اخلاص تین تین مرتبہ پڑھیں مغفرت کے لیے یہ نوافل بہت ہی افضل ہے رب ظالم مبارک کی تیسویں شب کو آج رکت نماز دو دو نفل سے پڑھنی چاہیے ہر رکت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت قدر ایک ایک دفع اور سورت اخلاص ایک ایک بار پڑھیں اور بعد میں سلام کے ستر بار تیسرا قلمہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے بخش طلب کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما کر مغفرت فرما دیں گے تیسویں شب کو سورت یاسین ایک مرتبہ سورت رحمان ایک دفعہ پڑھنا بہت ہی افضل ہے ماہ رمضان کی پچیس طریقی شب قدر کو چار رکت نماز دو دو رکت سے پڑھیں ہر رکت میں سورت فاتح کے بعد سورت اخلاص پانچ پانچ مرتبہ پڑھ کے ہر رکت میں پڑھنی ہے سلام پھرنے کے بعد کلمہ طیبہ ایک سو دفعہ پڑھنا ہے اس عمل کی برکت سے باہر گئے رب العزت سے انشاءاللہ تعالیٰ بہشمار عبادت کا سواب ملے گا پچیسویں شب کو دو رکت نماز نفل پڑھنی ہے ہر رکت میں سورت فاتح کے بعد سورت قدر ایک ایک مرتبہ پڑھنی ہے سورت اخلاص پانچ مرتبہ پڑھنی ہے پھر سلام کے واسطہ تر دفعہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے یہ نماز واسطہی نجات عذابی قبر میں بہت افضل ہے مہار رمضان کی پچیسویں شب کو سات مرتبہ سورت خان پڑھیں اور اللہ پاک کے اس کی ضرورت کو پڑھنے کے باعث عذابی قبر سے محفوظ حرمائے گا ایسا ان پچیس شب کو سات مرتبہ سورت فتح پڑھنا واسطہ ہر مراد کے افضل ہے انتیسویں شب کو چار رکت نماز دو دو رفت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکت میں سورت واتح کے بعد سورت قدر ایک ایک بار پڑھے اور سورت اخلاص تین مرتبہ پڑھے سلام پھرنے کے بعد سورت علم نشرہ ستر مرتبہ پڑھے یہ نماز کامل امان کے لئے بہت افضل ہے انشاءاللہ تبارک تعالی اس نماز کے پڑھنے کے مالکو دنیا کے مکمل ایمان مالکو دنیا کے ساتھ اٹھایا جائے گا ماہ رمضان کی انتیسویں شب کو چار رکت نماز دو دو رکت سے پڑھے ہر رکت میں سورت واتح کے بعد سورت قدر ایک ایک مرتبہ سورت اخلاص پانچ پانچ مرتبہ پڑھنے کے بعد سلام پھرنے کے بعد دروشریف ایک سو دفع پڑھے انشاءاللہ تعالی نماز پڑھنے والے کو دربارہ ہداوندی سے بخشش و مقفرت اتاک کی جائے گی ماہ رمضان المباری کی انتیسویں شب کو سات مرتبہ سورت واقعہ پڑھے انشاءاللہ ترقیہ رزق کے لیے بہت افضل ہے ماہ رمضان کے کسی شب میں بعد نماز عشاء سات مرتبہ سورت قدر پڑھنی بہت ہی افضل ہے انشاءاللہ تعالی اس کے پڑھنے سے ہر مصیبت سے نجات حاصل ہوگی نوٹ رمضان المباری کی ستائیسویں شب کے مکمل فضائل اور نوافل اس اشمارہ کے صفحہ نمبر 57 پر ہے تسویخ خانہ میں تاکراتوں کے خاص عمل رمضان کی ستائیسویں شب کا خاص عمل تسویخ خانہ لاہور میں رمضان مباری کی ستائیسویں شب کو ختم قرآن کے موقع پر شکل وزائف خصوصی محفل سجائیں گے ستائیسویں شب میں برکت والی تھیلی کا خاص عمل کریں گے اور مال امال ہو جائیں شکل وزائف برکت والی تھیلی کا خاص عمل اجتماعی کروائیں گے جس تھیلی پر ایک مرتبہ یہ عمل ہوگا اس تھیلی سے ساری زندگی دولت ختم نہیں ہوگی کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے بیماری و مقدمات پر نہ لگیں تو برکت والی تھیلی کے عمل میں شامل ہو جائیں جیسے ازنا ہونے کے باعث بیٹی گھر بیٹھی ہے تو ایسے والدین پریشان نہ ہوں آئے برکت والی تھیلی کے عمل میں شامل ہو جائیں اور دیکھیں بیٹی کا جہیز کا ذریعہ غیبی مدد سے حاصل ہوگا اس تھیلی پر شکل وزائف اپنے مرشد دیکھ عمل کا عطا کردہ خاص عمل کروائیں گے نوٹ پیسے رکھنے کے لیے کپڑے کی تھیلی خود سی لیجئے یا اس میں عظم کی دمشدہ برکت والی تھیلی حاصل کیجئے تسبیح خانہ میں تاکراتوں کے خاص عمل 21 رمجانہ البارک ساتھ بیری کے پتوں سے کالا جادو فوری ختم سالوں سے پورا گھر کالے سفلی جادو کی لپیٹ میں ہے بیماریاں نقصان آفات ہر وقت گھر رہنمہ رہتی ہیں تو ان سے جھٹکارہ چاہتے ہیں تو 21 رمجانہ البارک میں شب تسبیح خانہ میں ساتھ بیری کے پتے لے آئیں شکل وزائف خاص الخاص ان پر عمل کروائیں گے انشاءاللہ نحسد کالا جادو بیماریاں نقصان سب ختم ہو جائے گا بیرنمہ مولک میں رہنے والے افراد دنانے درس اپنے پاس ساتھ بیری کے پتے رکھیں ان پر بھی دم کیا جائے گا 23 رمجانہ البارک سر کے تین بال لائیں بیماریاں دی جائیں دندرستی لے جائیں 23 رمجان کی تاقرہ شکل وزائف سر کے بالوں پر خاص عمل کروائیں گے جس کی بکر سے بلائیں مسئیبتیں کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ بیشمار بیماریاں بیشمار لوگوں نے اپنی زندگی میں انقلاب برپا ہوتے دیکھیں ہیں آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور تسبیح خانہ میں ہونے والے عمال میں شریک ہو جائیں سالوں سے جادو کی قید میں فسے کاروبار تباہ ہو گیا جہاں ہاتھ در ڈالا سونا بھی مٹی ہو گیا اپنی ساری دورت عاملوں کو دے بیٹھے پر فیض نہ ملا پریشان نہ ہو خود آئیں اور اپنے سر کے بال تین بال ٹیشو پیپر میں رکھ لیں شیخ علفظائف عمل کریں گے تمام روگ جادو سب ختم ہو جائے گا 25 رمضان کی تاقرات اپنے ناخن ہمرا لائیں اپنے ہاتھ اور پاؤں کے کٹے ہوئے ناخن ٹیشو پیپر یا کپڑے میں لپیٹ کر لیا ہے شیخ علفظائف خاصت عمل کروائیں گے پھر ناخن مٹی میں دفن کر دیں اور کمال اپنی آنکھوں سے دکھیں نظر بعد حسد بری نظروں کا شکار ہونے والا دن و دن صحت پائے گا پرانے روگ کا یقینی خاتمہ اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھیں ایسی بیماری جو کسی طبیب ڈاکٹر کی سمجھ میں نار آ رہی اور رپورٹس کرواتے ہیں تو کلیر آتی ہے انتباہ بیماریوں کا علاج اس عمل میں چھپا ہے انتیس رمضان مبارک کی شب بے اولاد جوڑوں کے لئے خوشکبری بے اولاد جوڑے انتیس شب میں شب کو ہونے والے خاص عمل میں لازمی شریک ہو سال شادی کو ہو گئے لیکن گود ابھی تک کھالی ہے بس تسبیح خانہ میں آتے وقت چیارہ عدد مخانے لے آئیں شیخ الوظائف ان پر خاص تم کریں گے وہ مخانے کھانے سے اللہ پاک کرم کر دیں گے آئیے ان خاص گھڑیوں میں شریک ہو جائیں جو سال میں ایک بار آتی ہے یہ موقع ہرگز ضائع نہ کیجئے قبولیت کی ان خاص گھڑیوں سے آپ کا ہی محروم نہ ہو جائیں ہمیں ایک احشہ یقین والا ہی باعمر با مراد با مقصر اور جولیاں بڑھتا ہے بے یقین خالی رہتا ہے خواتین کے لئے اعداد انتظام ہے بچے ہمراہ لا سکتے ہیں شب قدر کا خاص عمل سارا سال دولت کی برسات قائلن کے لئے ایک چھوٹا سا عزمودہ عمل پیش خدمت ہے اللہ پاک نے ہمیں شب قدر کی رات قسمت اور برکتوں والی رات اتا فرمائی ہے یہ عمل رمضان و مبارک کی کسی بھی طاق رات تم نے کیا جا سکتا ہے یا ستائیسویں رات یعنی شب قدر کی رات کر لیں ویسے بھی رمضان و مبارک کی ہر رات برکتوں والی ہوتی ہے یہ عمل خاص وسط رزق کے لئے ہے مجرب اور عزمودہ عمل ہے یہ عمل کرنے والا دیکھتے ہی دیکھتے صاحب سروت اور مالدار دولت مند اور امیر و قبیر بن جاتا ہے دین مال میں ترقی ہوتی ہے یہ یار ازاکو کا خاص عمل اپنی مثال آپ ہے جو کرے گا وہی پائے گا اس عمل سے مفلسی تنگ دستی کے نام و نشان مٹ سائے گا امزان و مبارک کی کسی بھی شب داق رات میں یا شب قدر کی رات نماز عشاء تراوی سے فارغ ہو کر ایک سو دس روپے لے لیں جو دس دس روپے کے گیارہ نوٹ ہو نئے نوٹ مل جائے تو بہتر ورنہ پرانے نوٹ لے لیں نوٹ دس دس روپے کے ایک دو دن پہلے سے لے کر رکھ لیں دس کے گیارہ نوٹ ہو نماز عشاء تراوی کے بعد ہر نوٹ پر کسی کونے میں پر چھوٹا سا پین کے ساتھ یار ازاکو لکھیں یعنی ہر نوٹ پر کسی بھی کونے پر چھوٹا سا یار ازاکو لکھ لیں پھر ہر نوٹ پر تین سو آر دفعہ یار ازاکو پڑھ کر دم کریں اس طرح کل گیارہ نوٹوں پر اسی طرح پڑھ کر دم کر دیں پھر ان کو کسی پرس میں کسی جیب میں کسی ایسی جگہ رکھ دیں جہاں سے آپ رقم نکال کر خرش کرتے ہیں ان ایک سو دس روپے کو پورا سال خرش نہ کریں پورا سال اس کی برکت دولت اور برسات ہوتی رہیں گی